آج کا آپ کا لگایا ہوا آٹھ لاکھ کل کا آپ کا اسی لاکھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی ملڈنگ ہے اور اس کو پاکستان کا برج خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے بہریہ ڈاؤن کی وہ لوکیشن جہاں پہ آپ کو وکٹر لینڈ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کو آئیفل ٹاور مل جاتا ہے اور آسان ترین طریقے سے آپ یہاں پہنچیں گے کس کے ذریعے لاہور رنگ روڈ کے ذریعے اس ہمارے میں ایک طالر شوپ سے دیکھ بنایا جائے گا جس سے آپ لوگ پہلی ٹاور کی نظارہ کر سکیں گے اور اس کے اندر آپ کو ملٹی نیشنل فوڈ کوسٹ ملٹی نیشنل برینچ اس بیلڈنگ میں آپ کو فورٹی پلس امنٹیو سفر کر رہے ہیں جس میں آٹھنا لوگوں کی مسجد جم، جگوزی، سپا، سوانہ، لیبیریز، کانفرس روم، ایمیٹ آز، دیکہ سینٹر، تیچنگ سینٹر، ہیلتھ سیلیٹی تمام فسیلیٹی اور اس کے علاوہ اس بیلڈنگ میں اس بیلڈنگ کے اندر آپ کو شوپنگ مال بھی دیا جا رہا ہے جس سے آپ لوگ گروشری کی نیٹ کو فلفل بھی کر سکتے ہیں یہ لوگوں کی سب سے ٹاورٹس بیلڈنگ اس سلسل میں ہے کہ یہ اس کی جو ہیٹ ہے 300 فیٹ پلس ہائٹ ہونے جا رہی ہے جو ایفر ٹاور سے بھی زیادہ ہے 300 فیٹ پلس فیٹ اتنی اوپر اور بھائی جو بتا رہے ہیں 300 فیٹ کی جو بیلڈنگ ہے یعنی آپ آئیفر ٹاور کے مزے بھی جو ہے نا اس بیلڈنگ میں لیں گے یہ ایسے کر کے دیکھنا پڑے گا اس کو آپ کو اپنا گھر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دس لفٹس جو ہیں وہ اس میں صرف اور صرف جو لوگ اوپر رہ رہے ہوں گے ان کے لیے ہیں تاکہ جو کمرشل لوگ یہاں پہ ہیں وجود ہیں ان کی وجہ سے ہی ہیں جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کی وجہ سے وہ اپنے گھر تک پہنچنے میں کسی قسم کی ان کو ڈسٹرمس فیل نہ ہو پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسا یعنی کہ آپ جو اینا اپنا ہے ہیلیکپٹر لے کے آئے چھت پہ کھڑا کریں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ پکی گرنٹی ہے نا صرف جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آج کا آر لگ کل کسی لاکھ بن سکتا ہے تو اس وقت ہم کھڑیں رنگ روڈ کی اوپر جو بہری ٹاؤن کی اندر سے گزر رہا ہے رنگ روڈ بہریہ ٹاؤن کی اندر سے گزرے گی جی ویور صرف آٹھ لاکھ روپے آپ یہاں پہ لے کے آئیں اور اپنا گھر لیں اپنا اپارٹمنٹ لیں یا اپنے کاروبار کا کمرشل طور پہ آغاز کریں اتنا بہترین باہر بیٹھے ہوئے انویسمنٹ کا پلان ہے کہ بیلڈنگ یہاں پہ موجود ہے رنٹ آپ کو گھر پہ مل رہا ہے آپ نے صرف ایک دفعہ اس میں بوکنگ کروانی ہے اس کے بعد ساری زندگی ان کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتی رہے گی جو کمپنی ہے پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی شریعت کمرائن کمپنی ہے جو شریعت کے تمام بنائدل سولان کے مطابق کام کر دی ہے سر ہمارا کیش اور انسانمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے کوئی ایڈن چازز نہیں ہے ہم کوئی سوٹ چازز نہیں کرتے اس کے علاوہ ہم جیسے ہمارے پیالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی چیز ہم کھریتے ہیں تو وہ واپس بھی دے سکتے ہیں تو ہم اپنے کلائنٹ سے چیز واپس بھی لیتے ہیں یعنی کہ صرف دو سال کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی پوری بلڈنگ ہے وہ مکمل ہونے جاری ہے بلکہ اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عظیم افضل اور آپ کو آج لے کے آ چکا ہوں ایک ایسی جگہ پہ جس کو آپ تو سمجھیں گے کہ میں یورپ میں ہوں لیکن میں یورپ میں نہیں میں لاہور میں ہوں لہور کا برج خلیفہ یعنی کہ برج خلیفہ میں تو آپ دبائی تو جا نہیں سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ آئیں تو لاہور کی سب سے بڑی بلڈنگ سب سے بڑی بلڈنگ ہے لاہور کی جس میں آپ کو اتنی سہولیات ملنے والی ہے کہ میں گنتے گنتے تھک جاؤں گا اور وہ سہولیات جو ہے نا پوری نہیں ہوگی تو انہی سہولیات کے اندر ایک ایسی چیز شروع ہونے والی ہے جس میں آپ آٹھ لاکھ روپے میں اپنے اپارٹمنٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے جو ہے وہ گھر کی بکنگ دو بیڈ پہ بھی کروا سکتے ہیں ایک بیڈ پہ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ شاپ یعنی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کمرشل طور پہ تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میری مراد میں ایک ایسی بلڈنگ ہے جو کہ لاہور کی پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے اور اس کو پاکستان کا برج خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے آج کا آپ کا لگایا ہوا آٹھ لاکھ کل کا آپ کا اسی لاکھ بھی ہو سکتا ہے تو دیر مت کیجئے میرے ساتھ سجاول بھائی ہوں گے آپ نے اپنی تمام ڈیٹیل ان سے سنی ہے اور اس کے فوراں بات جو ہے وہ ان کو کال کر کے اپنی بوکنگ کروا دی جی تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سجاول بھائی آ چکے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ لاہور میں رہتے ہوئے یورپ کیسے آ سکتے ہیں اسلام علیکم سجاول بھائی کیسے ہیں سجاول بھائی لاہور کا برج خلیفہ بننے جا رہا ہے اس برج خلیفہ کی کیا تعریف ہے کیا اس برج خلیفہ کے بارے میں بتائیں گے والے بھائی سر یہ بلڈنگ لاہور کی سب سے ٹالنس بلڈنگ بننے جا رہی ہے اورو بھی بھائی ٹاؤن اس براند کے اندر بھائی ٹاؤن میں افر ٹاور ونٹر لینڈ اور لاہور رینڈوڈ کے جنکشن کے پاس اچھا یعنی کہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو یہاں پہ مس ہو جائے بھائی ٹاؤن وہ سوسائٹی جو کہ آپ کو یورپ سے زیادہ بہترین سہولیات دیتی ہے پھر اس کے علاوہ بھائی ٹاؤن کی وہ لوکیشن جہاں پہ آپ کو ونٹر لینڈ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کو آئیفل ٹاور مل جاتا ہے اور آسان ترین طریقے سے آپ یہاں پہنچیں گے کس کے ذریعے لاہور رینگ روڈ کے ذریعے سر یہ بتائیے گا آپ نے بتایا کہ یہ لاہور کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے تو اس کو یہ خطاب کیسے ملتا ہے کیسے یہ لاہور کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے سر یہ لاہور کی سب سے طول سے بلڈنگ اس سلسل میں ہے کہ یہ اس کی جو ہائٹ ہے 300 فیڈ پلس ہائٹ ہونے جا رہی ہے جو کہ ایفر ٹاور سے بھی زیادہ ہے 300 فیڈ پلس فیڈ یا سر اتنی اوپر اثر سر یہ کتر لے کے جا رہے ہیں سر آئینہ بتاتا ہوں میں آپ کو اپنی بلڈنگ کی ہائٹ بتاتا ہوں بلڈنگ کی ہائٹ بتائیں گے وہ کیسے سر آپ کیا بتائے ایفر ٹاور کی ہائٹ ہی نہیں ہائٹ اب بنے ڈ بلڈنگ بنے جاری ہے پربند ہوتی آڈ اس کی ہے ठ نہیں ہ آہ 300 pplc feet اس سے بھی پڑی 300 پلاس فیڈ اس سے بھی بڑی یہ چیک کریں جی یہ آئیفل ٹاور جو ہے نا ہمیں ایسے دیکھنا پڑتا ہے اور بھائی جو بتا رہے ہیں 300 پلاس فیڈ کی جو بیلڈنگ ہے یعنی آپ آئیفل ٹاور کے مزے بھی جو ہے نا اس بیلڈنگ میں لیں گے یہ ایسے کر کے دیکھنا پڑے گا اس کو آپ کو اپنا گھر تو میرا خیال ہے اس سے بہتر آپ کے پاس اپشن نہیں ہے اتنی بہترین لوکیشن ہے جس جگہ پہ ہم بھی آئے ہیں ہمیں لے کے آئے ہیں آپ کو یہ بھی دکھا دیں تو یہ ہم لوکیشن آپ کو دکھانے کے لئے لائے ہیں تو آگے چلیں ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سجاول بھائی یہ بتائیے گا آپ نے بتایا ہے کہ 300 فٹ بلندی جو ہے وہ اس امارت کی ہوگی تو کیا میرے جو دیکھنے والے ہیں جو یہاں پر رہنے کے لئے آتے ہیں یا جہاں پر کاروبار کرنے کے لئے آتے ہیں تو کیا وہ اس بلندرین امارت کی چھت پر بھی جا سکتے ہیں جی بلکل اس امارت میں ایک طولر شو بچے دیکھ بنایا جائے گا جس سے آپ لوگ بہری ٹاؤن کی خوبصوری کا نظارہ کر سکیں گے اور اس کے اندر آپ کو ملٹائی نیشنل فوڈ کوسٹ ملٹائی نیشنل برینچ آپ کو اوفر کر رہے ہیں لیں جی چھت کے اوپر آپ بیٹھیں اور نہ صرف اس میں آپ گھر لیں بلکہ اس کی چھت کو بھی استعمال کریں اور پورے بہریہ ٹاؤن کا جو ہے وہ اس کی چھت سے نظارہ آپ کریں گے اچھا سر جی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی دوست اس میں جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس میں اپنا آپارٹمنٹ بک کروانا چاہتا ہے تو اس میں ٹوٹل کتنے فلورز مجود ہیں اور کس کس طرح سے یہ فلورڈ ڈیوائیڈ ہے سر اس بلڈنگ میں ہم آپ کو ٹونٹی ایٹھ فروز فرم کر رہے ہیں جس میں آپ کو ٹرپل بیوٹ پارکنگ ملتی ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ فلور سے چھت فلور سے چھت فلور تک آپ کو کمرشل آوٹ ڈیٹھ ملتے ہیں اس کے علاوہ سکھ فلورز آپ کو ٹوٹل سمینٹی سوفا کر رہے ہیں اور سیون فلور سے آپ کو ٹوٹل سمینٹی سوفا کر رہے ہیں یعنی کہ سیون فلور سے لے کر اٹھائیسی فلور تک آپ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں زبردست ہو گیا جی ویبرز آپ یہاں پر کاروبار بھی کریں آپ یہاں پر رہائش بھی اختیار کریں سجاول بھائی یہ بتائیے گا کہ کسی نے اب اٹھائیسی منزل پہ جو ہے وہ گھر لے لیا ہے آپ سے ایک اپارٹمنٹ بک کر لیا ہے میرے دیکھنے والے نے میرے دوست نے تو گراؤنڈ فلور سے اٹھائیسی فلور تک کیسے پہنچے گا سر آپ بلکل ازلی ویٹن سیکنڈ گراؤنڈ فلور سے اپنے اپارٹمنٹ کو ازیلی ایسی کر سکتے ہیں ہم اس بلڈنگ میں آپ کو 15 پلس ہائی سپیڈ ایلیویٹر دے رہے ہیں 10 لیفٹس ریزیڈنشل اپارٹمنٹ کے لیے لیے ڈیڈیٹ کی گئی ہیں اور 5 لیفٹس کمرشل کے لیے جس میں چار ایلیویٹرز دو ایسیڈیٹرز ہیں جو پوری بلڈنگ میں بہت سپیڈ سے کام کریں گے آپ ازیلی اپروز کر سکتے ہیں اپنے اپارٹمنٹ میں جی تو بلڈنگ آپ ایزیلی جو ہے وہ اس میں اکسیس کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10 لیفٹس جو ہیں وہ اس میں صرف اور صرف جو لوگ اوپر رہ رہے ہوں گے ان کے لیے ہیں تاکہ جو کمرشل لوگ یہاں پہ ہیں وجود ہیں ان کی وجہ سے یہ ہیں جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کی وجہ سے وہ اپنے گھر تک پہنچنے میں کسی قسم کی ان کو ڈسٹرمس فیل نہ ہو سر میں بڑیاں گلنا سنیا نے آج کل لوگ مشہور اندینے کہ جناب میرے کلو گھڑی ہے میرے کلو اپنا جاز ہے اپنا ہیلی کپٹر ہے تو اگر کوئی میرا ویبر ریس ہے جس کے پاس اپنا ہیلی کپٹر اور وہ کھڑا کرنا چاہے تو وہ کہاں کھڑا کرے گا سر اس بیلڈنگ میں فرس ٹائم ان دی اسٹریو پاکستان کسی اس بیلڈنگ میں ہیلی پیٹ کی اوپشن بھی دینے جا رہے ہوں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یعنی کہ آپ ہیلی کپٹر لے کے آئے چھتے پہ کھڑا کریں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ پکی گرانٹی ہے آپ کے پاس ہیلی کپٹر ہیلی کپٹر آئے گا سجاول بھائی یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہاں پہ رہیں گے یہاں کاروبار کرنے آ رہے ہیں تو ان کو اس پوری بیلڈنگ کے اندر کون کون چیز ہو لیا دیکھنے کو اس بیلڈنگ میں ہم آپ کو فورٹی پلس ایمینٹی سوفر کر رہے ہیں جس میں آٹھون لوگوں کی مزید جم جگوزی سپا سوانہ لیبیریز کونفرس روم ایمیٹوز لے کے سینٹر تیچنگ سینٹر ہیلتھ سیلیٹیٹ ہمام فسیلیٹی اس کے علاوہ اس بیلڈنگ میں اس بیلڈنگ کے اندر آپ کو شوپنگ مال بھی دیا جا رہا ہے جس سے آپ لوگ اپنی گروسری کی گروسری کی نیٹ کو فلفل بھی کر سکتے ہیں اچھا یعنی اوپر رہیں بھی اور آپ نیچے آئیں اپنی چیزیں خرید دیں اور پھر اوپر جی سر زبردست ہو گیا جی آپ کو کسی قسم کی بھی باہر مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ کا گھر وہیں پہ آپ کے پاس چل کے مارکیٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے بہترین جی کوئی بھی ایسی سہولت نہیں ہے جو کہ میرے خیال سے اس بیلڈنگ میں رہ جائے اچھا سر ای بی ایس دویلپر جو کہ اس کو جو ہے وہ آن کر رہے ہیں یا اس کو دویلپ کروا رہے ہیں ان کا ہم جس بیلڈنگ کیا کب میں کھڑے ہیں یہ ان کا پریویس پروڈیکٹ ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوا اور اس میں کتنے جو ہے وہ پارسمنٹ لوگوں کو مل چکے ہیں جی سر پرون تاور ٹونٹی ٹونٹی ون میں لونچ کیا گیا اور ٹونٹی ٹونٹی ٹھری میں جا کر کمپلیٹ ہوا دیوی دی گیا انہوں نے ٹائم سے پہلے بیس ماہ کے ریکورڈ ٹائم کے اندر اس کی دیویڈ انہوں نے دییا اور اس کا پریشن اپنے کلائنس کو اینڈویر کیا ہے اور سر جو بیلڈنگ کا ہم تعرف کروا رہے ہیں جو پاکستان کے برج خلیفہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کتنی دیر میں مکمل ہوگا سر پرون کوٹی آر جنوری ٹونٹی 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 فور میں سٹائز کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی اور جنوری دوہزار چھبیس میں جا کر اس کا ایبی ایس ڈیویلپرس والے اس کی ڈریویر دیں گے اور اس کے بعد اس کا پریشن کلائنس کے ہنڈویر کریں گے یعنی کہ صرف دو سال کے اندر جو ہے آپ کی پوری بیلڈنگ ہے وہ مکمل ہونے جاری بلکل زبردست ہو گیا جی اور سر کوئی بندہ بک کروانا چاہتا ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے کتنے روپے سے وہ شروع کر سکتا ہے سر ہماری ڈیویر بہت ہی لو ہے کیونکہ جو اس کے ایبی ایس ڈیویلپرس انہوں نے اس چیز پر فوکس کرتے ہوئے کہ میڈر کلاس طبقہ بہت بری رقم افور نہیں کر سکتا تو انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا ہے اور ڈانپیویلپرس بہت ہی لو رکھی ہے جو کہ صرف آٹھ لاکھ روپے ہے صرف آٹھ لاکھ روپے میں شروع کر سکتے ہیں جی بلکل جی ویور صرف آٹھ لاکھ روپے آپ یہاں پر لے کے آئیں اور اپنا گھر لیں اپنا اپارٹمنٹ لیں یا اپنے کاروبار کا کمرشل طور پر آغاز کریں کمرشل آرولیٹ کی ڈانپیویلپرس بیس لاکھ پچیس لاکھ سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اونرس جا رہی ہے ففٹی سور سیمیٹی فائی 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 درمیان تو سر اس کا پیمنٹ پلان کیا ہوگا کتنی دیر میں اس نے جو ہے وہ اپنا پیمنٹ مکمل کرنی ہوگی کتنی دیر کی اقساط ہوگی سر ڈائی سال کی آسان اقساط پر وہ اپنا پیمنٹ پلان پورا کر سکتے ہیں سر اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کوئی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دی ہے یا آپ نے اقساط دی ہے اس کے علاوہ کوئی ہیڈن چارجز ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو بتا اس میں ارثوہ سی ایڈی کرتا ہوں کہ یہ جو کمپنی ہے پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی شریعت کمپنی ہے جو شریعت کے تمام بنیادی اصول کے مطابق کام کر دی ہے سر شریعت کے تمام بنیادی اصول اگر میرے ویورز جاننا چاہیں جو دوست یہاں پر بلڈنگ لیتے ہیں تو وہ کیا کیا ہوں گے کیا کیا سولیات ہوں گی سر ہمارا کیش اور انسانمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے کوئی ایڈن چارجز نہیں ہے ہم کوئی سوٹ چارجز نہیں کرتے اس کے علاوہ جیسے ہمارے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی چیز ہم کھریتے ہیں تو وہ واپس بھی دے سکتے ہیں تو ہم اپنے کلائنٹ سے چیز واپس بھی لیتے ہیں اگر ان کو کوئی پسند نہیں آئی یا انہوں نے کوئی ان کے لیے کوئی بھی ایشو فیل ہو گیا ہے جناب وہ واپس بھی کر سکتے ہیں یہ واپس بھی آپ سے خریدیں گے سجاول بھائی ایک اور بات یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سے پاکستان کے اندر بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ آٹ آف دا کنٹریز جو ہیں وہ رہتے ہیں تو وہ اگر آپ کس بیلڈنگ کے اندر جو ہیں وہ آنا چاہے وہ اپنی کوئی جو ہے وہ اپارٹمنٹ بک کرتے ہیں یا اپنی کوئی شاپ بک کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ ایک منٹ نہ لگائیں اور بوکنگ کروا دیں جی سر بلکو پہن ہے اپیس ڈیویل اپس کی سیسٹر کمپنی ہے تینٹرن کیر کے نام سے جو اوورسیز کے تمام مسائل کو دیکھتی ہے اور ان کے اگر ان کے فنیچو کو دیکھتی ہے ان کے اپارٹمنٹ کی مینٹینیوز کو دیکھتی ہے اور اگر وہ رنٹ آٹ کرنا چاہیں تو وہ رنٹ آٹ بھی کر کے دیتی ہے اور آپ کے اکاؤن میں اگر بائٹ بیٹھے ہیں ملک سے بائٹ بیٹھے ہیں تو آپ کے اکاؤن میں یکم تلی کو پیسی آ جائیں گے حالانکہ پیسے ان کے جو مالک ہے انہوں نے اس نے دیئے یعنی آپ کو پیسے ایزیلی پہنچیں گے یعنی کہ اتنا بہترین باہر بیٹھے ہو انویسمنٹ کا پلان ہے کہ بیلڈنگ یہاں پہ موجود ہے رنٹ آپ کو گھر پہ مل رہا ہے آپ نے صرف ایک دفعہ اس میں بوکنگ کروانی ہے اس کے بعد ساری زندگی ان کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتی رہے گی ایسا ہی ہوگا سجاول بھائی یہ بتائیے گا کہ اس جو بیلڈنگ ہے پرل ون کورٹ یارڈ اس کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ نے بتایا جی کوئی نئی آفر بھی آ رہی ہے تو وہ آفر کیا ہے سر ہماری آفر چاہ رہی ہے سانکر آسان کورپا کے نام سے جو پندہ جنوی تک ویلڈ ہے اس میں آپ اپنی بوکنگ کروائیں اور جب آپ بوکنگ کروائیں تو اس کے پندہ جنوی کے بعد ریش دوبار روائز ہونے ہیں تو میں آپ کو ورلڈی دیتا ہوں کہ جو لوگ جو انویسٹرزار پندہ جنوی سے پہلے پہلے بوکنگ کروائیں کہ ان کو ایک دن دو دن کے اندر جب یہ ریش دوبار روائز ہونے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک اچھا کھاتا پروفٹ بھی ہوگا یعنی کہ ایک سے دو دن میں بھی پروفٹ ہو سکتا ہے جی سر واہ جی واہ ایک سے دو دن میں پیسے لگائیں ایک سے دو دن بعد جو ہے وہ پروفٹ بھی شروع ہو جاتا ہے ایسے بھی کام ہوتا ہے جی سی جاول بھائی یہ کس پوائنٹ پہ لے ہیں سر جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ آج کا آر لگ کل کا سی لگ بن سکتا ہے تو اس وقت ہم کھڑے ہیں رنگ روڈ کی اوپر جو بہریہ ٹاؤن کی اندر سے گزر رہا ہے رنگ روڈ بہریہ ٹاؤن کی اندر سے گزرے گی ماشاءاللہ جی یہ بھی برز آپ کو جس سائیڈ پہ ابھی ہم لے کے آئے ہیں یہ ہے وہ رنگ روڈ کا پروڑیکٹ جو کہ اس وقت بہریہ ٹاؤن میں سے گزرے گا یہ ہماری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک گرینڈ جامعہ مسجد ہے بہریہ ٹاؤن کی اور اگر اس طرف کو چلے ہم تو یہ آپ چیک کریں کہ اس کا جو ہے ورکنگ سر یہ کتنی دیر میں تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا رنگ روڈ کا کام سر یہ اسی مینے کے لاسٹ میں اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ لاہور کے سی ایم موسیم نوکی صاحب نے تھرٹی فرس جنوری کو یہاں پر گاڑیاں چلانے کے اعلان کیا ہے تھرٹی فرس جنوری کو یہاں پر گاڑیاں چل جائیں گی یعنی کہ بہریہ ٹاؤن والوں کو جو ہے وہ گھوم پھر کے جانے کی ضرورت نہیں سیدھے ہی رنگ روڈ چڑھیں اور پورا لاہور جس طرح مرزگوں میں بہترین ہو گیا جی یہ بھی سہولت آپ کو جو ہے وہ بے اثر ہے اور اسی کی بدولت سر اسی کی بدولت آپ نے کہا آپ کا آج کا آرلا کل کا اسی لاکھ ہے تو یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں سر ہم مثال ہم ڈی ایچ اے کی مثال لیتے ہیں ہم مثال لیتے ہیں لیک سٹی کی کہ جب رنگ روڈ لیک سٹی کے پاس سے گزرا تو آج لیک سٹی کا سینڈ کاؤں پر سینڈ کر رہی ہے اس کا بوم زمین سے اسمان تک گیا سیم بیری ٹاؤن تو اوریٹ ہی ایک برینڈ ہے رنگ روڈ وہ بھی نیشنل ازاد یہاں پر انیسمنٹ کریں گے ان کا انشاءاللہ ایک کیوچر میں اچھے کھاسی ایک پروفیٹ جنریڈ کریں جی سجاول بھائی اس کی مین لوکیشن بتائیے گا کہ کوئی دوست اگر اس کی سائیڈ کو وزنٹ کرنا چاہتا ہے تو مین اس کی لوکیشن کہاں بھی ہے سر پرون کوٹیار بیری ٹاؤن کے ٹپوس سرطان بروک سیکٹری ایس میں کنسٹرکشن پہ ہے جو کہ بیری ٹاؤن کا کمشرف بنے جا رہا ہے وہ اس طرح کہ وہ اس طرح سے کہ بیریئر میں بیریئر میں پہلے کناز کی کٹنگ نہیں نکالی وہ اس بار نکالی ہے پہلے پانچ ملے آٹھ ملے کی کٹنگ نکالتا تھا اور جس نے بھی ہائی ریس پرجکٹ بنایا تھا وہ مرلوک ان کو مرچ کرتا تھا پھر بیلڈنگ بناتا تھا لیکن بیریئر نے پہلی بار کناز کی کٹنگ نکالی ہے کیونکہ وہاں پر کمشری اکٹیویٹی شروع ہونے جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اب تک جو ہے وہ جو نمبر سکرین پہ مل رہا ہے اس پر بوکنگ بھی کروا چکے ہوں گے تو آپ کو میں نے وہ تمام فیچرز اس بیلڈنگ کے بتائے ہیں پرل ون کوٹی آرڈ ایک ایسی بیلڈنگ ہے جو کہ تمام فیچرز سے لیس ہے تو آپ نے کوئی دیر نہیں کرنی آپ ان کی سائیڈ کو وزیڈ کرنا چاہیں سائیڈ کو وزیڈ کر سکتے ہیں ان کی آفیس کو وزیڈ کرنا چاہیں تو آفیس کو وزیڈ کر سکتے ہیں میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ ضرور اس کو وزیڈ کریں اور اپنی بکنگ فورا سے پہلے کروائیں موسیقی موسیقی